سونے نبی دے سبا صحاب سونے سونے نبی دے سبا صحاب سچے جنہ سچیاں جنہ سچیاں لائیاں یاریاں نی دکھا سخانوں سے کے وچ دنیا نبی سجد نال نکا یاریاں نی وچ ریزان دے بے کیا مولا سچے ہر طرف سفا یا سفا یاریاں نی تائیوں سبا صحاب پیاریاں دے مولا غمتا خاص سا یاریاں نی بڑے مومن دنیا دے بے کیا اے صحابہ وانگ کی سیدہ ایمان نہیں بڑے مومن دنیا دے بے کیا اے صحابہ وانگ کی سیدہ ایمان نہیں منن والی غنانے اخیر کی تھی منعبوب حدیث قرآن تائیں جیسا حکم ملیا جس دام ملیا او ذر ذرہ بے کوئی نیان آئیں فوراً عمل کما کے خوب دیکھو راضی کی طائرہ رحمان تائیں رضی اللہم سلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ایبراہیم وعلى آل ایبراہیم انگا مید مجید حمد و سنات عریف و تقدیس بڑھائی کبریائی عطمت جلالت رفت اللہ جللہ جلالہ دیواز کے درود و سلام سرورِ کونین آقاِ نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیزا تکرامی تھی محترم بزرگو عزیز بھائیو پیارے ساتھیو صحابہ اکرام را تذکرہ جاریے پچھلے دنہ دے اندر عثمانِ غنی اس تو بعد حلق پورے فاروق رزوال کو آلہی مجمعی یہ نہ دے حالات زندگی صیرت کارنامے دوستان دی خدمت دے اندر عمر کی تا پھر مزشتہ جوا تو مبارک دے اندر واقعہ ایک اربلا دا پس منگلت دوستان دے سامنے رکھیا ارادہ دا اسے طرح ہی بندہ ہے سیدنا ستی کے اطبت نشان بیان کی تھی گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اونا بھی سیرت سانے حیات اونا دے کارنامے بیان کی تھی جان انشاءاللہ اللہ موقع دے گا توفیق دے گا انشاءاللہ بیان کریں گے مجموعی دور تیرے صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعی نشانہ ستم بنایا جانتا ہے اس واضح تے آئیدہ خطوات مبارک صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعی تمام دے شان دے اندرے تمام صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعی اونا دے شان دے انتلک ارض کرنا چاہنا جڑی آئید مبارک دور تے سامنے چلاوت کی تھی اس دے اندر اللہ جللہ جلاللہ نے اے استقامت پہاڑ صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعی تا ذکر فیر فرمایا ابتداد اندر صحابہ اکرام رضواللہ علیہ مجمعی بے شک مرد ہوئے یا عورت ہوئے جس نے حالت اسلام دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجمعی دی ملاقات دا شرف حاصل کیتا ہوئے یعنی کہ ایمان رکھ دے ہوئے جن میں پڑھ دے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ مجمعی دی ملاقات دا شرف جس نے حاصل کیتا ہے پھر اس حالت دے اندر یعنی اسلام دے اس نے بہت آئی ہوئے حسنو صحابی رسول کیا جب ہے او ملاقات بے شک بڑی لمبی ہوئے او ملاقات بے شک ایک منٹ دی ہوئے اللہ علیہ وآلہ وسلم دی او صحابی نے کوئی حدیث بیان کیتی ہوئے یا نہ دیتی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے غزوے تے جنگ تے شریک ہوئے یا نہیں ہوئے ایمان بھی حامل تے اندر جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے پھر اس سے مسلمان و ہندیاں ہیں اس نے موت آگی اس نے صحابی کیا لیا ہے ہر صحابی دی شان ہر جیر صحابی امتی تو بہت وڑی حدیث کے اندر سرورِ کولے جناب محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کرنا ہے لا تسوہ صحابی فلوہن آہدکن انفک مزل اوہد داہبن ما غلغ قد آہدهم ولا نصیفہ جناب حضرت محمد رسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد کرنا ہے میرے صحابہ لکھا لینا دیا کرو کیونکہ کوئی شخص عود پہاڑ دے برا پر سونا بھی اللہ دینا دے اندر خرج کرتے دے کہ میرے کسے صحابی جو ایک صحابی ایک مٹھ جمع دے یا عدی مٹھ خرج کرتے ہیں اوہ سے عود پہاڑ کھونے تو اے زیادہ کیتے ہیں اللہ اکبر اللہ دے ہاں اے صحابی دے جمع دی مٹھ کلے دی مٹھ ایک خرج کی تے عام بندے دے عود پہاڑ دے برا پر سونا خرج کی تے آہاں اے صحابی دی مٹھ سب کت لے جائے گی اللہ نو جیادہ محبوب ہے تائیں برمایا اللہ تا صوف گوا صحابی اوہ لوگو میرے صحابا لگا لیا نہ دیا کرو کملی والے نے کی تائے حکم جاری مندہ بولے نہ کوئی اصحاب تائیں اود برا پر بھی سونا خرج کرے کوئی پہنچے نہ نہ دے صحاب تائیں مندہ بولے جو انا حسینو ضرور پانے گا سکتا ضاب تائیں کرے عجب جو صحاب صحاب زادی اللہ کملے کا جنبی باب تائیں حضرت اللہ بن وصدیان کا دنے وصدی اللہ تعالیٰ لوگ کہ جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارکاد کرنایا تُوبَ لِمَنْ رَانِي وَتُوبَ لِمَنْ رَانِي او شخص مبارک ہوئے جس نے ایمان دی حالت اندر محلولے کیا پھر اوس شخص مبارک ہوئے جس نے محلولے کیا اللہ ھو اکبر، اللہ ھو اچبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کرمایا ا اینا دا تکانا بڑا اچھا ا ا ا ا ا ا ا ا چھکانا جنپ فرما دی برمایا جن نے ای منو ریکھیا ایمان، تنال۔ جن نے اینا جن نے ای منو بیہن والہ کیا اوہ بی جنت دی سحابہ اکرام رضوان اللہ ام آ؛ اجمائن انہا نے با نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو ریکھیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو جنہا نے ریکھیا صحابہ اکرام دی جماعت انہا صحابیانو ریکھنو آلیانو اللہ اکبر صحابیانو جنہا نے ریکھیا اوہی جنتی اللہ اکبر جنہا نے صحابہ نو ریکھیا اوہی جنتی جنہا نے نبی نو ریکھیا اوہی جنتی جنہا نے نبی دا اپنا شان جنہا ہے اللہ اکبر حضرت ابو غرین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماندنے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انجوم آمنتن لسمایی فیضا زہبت انجوم اتا سما اماتو ودو ستار آسمان واسطی امنے تار آسمان واسطی امنے جدو تارے ختم ہو جانگے آسمان دا امن ختم ہو جائے گا فرمایا وانا آمنتن لی اصحابی فیضا زہبت انجوم اتاہا بی مایو ودون میں صحابہ واسط امن میں صحابہ واسط امن جدو میں چلا جانا جا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمائین زندر او کم ہو جائے گا یہ سب وعدہ کی تاگیا ہے یعنی یہ مزی اندر بھی اتنا پہلا ہو جائے گا وآہ صحابی آمنتن لی امتی تلو بس اللہ میرے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ واجمائین پوری امت واسط امن فیضا زہبا صحابی تجدو میرے صحابہ وی دنیا تو چلے جان کے عطا امتی مایو ودون میری امت پھر ہوائے گا جزہ وعدہ یعنی فتنیاں کے مسیبتان گیاں مسیبتان تے فتنیاں دے اندر امت میری موتلا ہو جائے گی اللہ اکبر اللہ اللہ رب نے سبنے قرآن پاک کے اندر سورہ آنا عام کے اندر امت